مدرہ یوجنا کے اندر سرکار کی مہتوکانشی یوجناوں میں سے ایک ہے اس یوجنا میں نہ صرف دیش کے محنت کرش لوگوں کو سویم کا وفصائی شروع کرنے کی مدد کی ہے بلکہ ان کا جیونستر بھی بڑھایا ہے آپ کو مدبردیش کی رازدھانی بھوپال کے دو یواؤں کی کہانی بتاتے ہیں اور آنکھنوں کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ کیسے اس یوجنا کی اصل تصفیر پردیش میں دیکھی جا رہی ہے گانوں پر تھرکتے ہوئے زمبا کرتی یہ ہے بھوپال کی پوجا گویل اور پوجا کے پیچھے تھرکتی یہ یوٹیاں پوجا کی سٹوڈنٹس ہیں جو پوجا سے زمبا سیکھ رہی ہیں پوجا ایک سامانے پریوار سے ہے جہاں پریوار کے صدد سے پڑے لکھے تو ہیں لیکن نوکری پیشہ ہونے کے چلتے پوجا کو اس کے سپنوں کو پورا کرنے میں مدد نہیں کر پا رہے تھے پوجا زمبا کلاس شروع کرنا چاہتی تھی جس کے لیے اس کو قریب دو سے تین لاکھ روپے کی ضرورت تھی لیکن کہتے ہیں نا جہاں جہاں وہاں رہا پوجا کی مدد پردھان منتری مدرا یوجنا نے کی اس نے مدرا یوجنا کے تحت لون لے کر اپنی زمبا کلاس کی ناصر پر شروعات کی بلکہ اس نے دیرے دیرے اپنی کلاس میں اچھا میوزک سسٹم اور وڈن پردھی بنوا لیا ہے حال ہی میں پردھان منتری نے دلی میں دیش بھر کے کچھ چنندہ مدرا یوجنا کے لابارتیوں سے لاکات کی تھی ان میں بھوپال کی پوجا گویل بھی شامل تھی مجھے دو دھائی لاکھ کا انویسمنٹ چاہیے تھا تو میں نے لون کے آپشن کو چوز کیا بانک سے کانٹاک کیا تو انہوں نے مجھے بہت اچھا ایک آپشن دیا کہ آپ مدرا لون لے سکتے ہیں that is basically for youngsters ایسے مجھے میررز چاہیے تھے مجھے فلورنگ وڈن چاہیے تھیں اور مجھے میوزک سسٹم بہت اچھا چاہیے تھا تو وہ ساری چیزوں کے لیے مجھے لون بہت ہلپ پل رہا کیونکہ میں اپنے اکورڈنگ انویسٹ کر پائی اور بیسٹ سے بیسٹ چیز اپنی کلاس میں لا پائی وہیں یہ ہے عمران قریب دس سال پہلے نوکری کی تلاش میں کانپور سے بھوپال پہنچے تھے عمران کو ہیئر ڈریسنگ کا کام آتا تھا لہٰذا وہ بھوپال میں ایک ہیئر سیلون میں نوکری کرنے کی بجائے اپنا خود کا ویاپار ستھاپت کرنے کی للک تھی عمران نے اپنی جمع پونجی سے ایک چھوٹی سی دکان کھولی لیکن پیسوں کی کمی ہمیشہ آڑے آتی رہی عمران نے ایک سال پہلے پردان منتری مدرہ یوجنا کے تحت دو لاکھ روپے کا لون لیا اور اپنے سپنوں کو آکار دینا شروع کر دیا آج عمران کی چھوٹی سی دکان بڑی ہو گئی ہے اور اپیوگ میں آنے والا اتیادھنک سامان بھی اس دکان میں موجود ہے عمران نے لون کے پیسوں سے نہ صرف پرانی دکان کا وستار کیا بلکہ انہوں نے مہلاؤں کا بیوٹی پارلر بھی شروع کر دیا ہے اس بیوٹی پارلر کو عمران کی پتنی اور وہ خود سمحلتے ہیں عمران اپنے ان دکانوں کے ذریعے چار دوسرے لوگوں کو روزگار بھی دے رہے ہیں دو کرسی اور چھوٹی سی دکان کے ساتھ اپنا بیوٹی پارلر شروع کرنے والے عمران اس کو اور آگے بڑھنا چاہتے تھے لیکن پیسے کی کمی بادہ بن رہی تھی فردھان منتری مدرہ یوچنا کے تحت لون لینے کے بعد یہ بادہ بھی دور ہو گئی آج عمران نہ صرف ایک بلکہ دو دو سیلون کے مالک بن چکے ہیں آکڑوں کے ذریعے اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو ویتیہ ورش 2015-16 میں دیش میں چار کروڑ انیس لاکھ لابھارتیوں کو دو لاکھ ایک ہزار نو سو اٹھتر کروڑ روپے کا رن دیا گیا جس میں مدردیش میں ویتیہ ورش 2015-16 میں اچیس لاکھ گیارہ ہزار سے زیادہ ہتگراہیوں کو قریب سات ہزار سات سو انہتر کروڑ روپے کا رن دیا گیا وہیں ویتیہ ورش 2016-17 میں دیش میں جہاں تین کروڑ سنتانوے لاکھ لابھارتیوں کو ایک لاکھ پچھتر ہزار تین سو بارہ کروڑ روپے کا رن دیا گیا تو وہیں مدردیش میں چھبیس لاکھ تیرہ سی ہزار زیادہ لابھارتیوں کو دس ہزار ایک سو بانوے کروڑ روپے کا رن دیا گیا اگر بات پچھلے ویتیہ ورش 2017-18 کی کریں تو دیش میں جہاں تین کروڑ اٹھتر لاکھ لابھارتیوں کو ایک لاکھ بتیس ہزار نو سو پچپن کروڑ روپے کا رن دیا گیا تو مدردیش میں چھبیس لاکھ پندرہ ہزار لابھارتیوں کو گیارہ ہزار سات سو باون کروڑ روپے کا رن بینکوں دوارہ دیا گیا ڈی ڈی نیوز کے لیے بھوپال سے آدھت شریفاستف کی ریپورٹ